میں کوڈیا تھا ہوں ، اپکستان اور ٹانزانیہ میں ٹانزانیہ تھا ، ٹانزانیہ، بھی پستہ ہوں اس کی طرح ٹانہ السلام علیکم ، اس ٹائم ہم ہیں میں مناپن، ویلی میں اور یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں یہاں کا ویدر تھوڑا سا میں آپ کو 360 ویو دے دیتا ہوں کافی سنی ویدر ہے آج دوپ نکلی ہوئی ہے اور ہماری سائیڈ پہ راکہ پوشی ہے راکہ پوشی کا بھی آپ کو نظارہ کروا دیتے ہیں یہ سامنے راکہ پوشی ہے تھوڑا سا آپ کو بیک کامریے سے بھی دکھا دیتے ہیں تاکہ ذرا اس کا ویو یہ ہے جی راکہ پوشی ابھی یہاں سے ہم انشاءاللہ جائیں گے کرکٹ گراؤنڈ کی طرف جو نیشنل کرکٹ گراؤنڈ ہے اور وہ نیچرل ہی بنا ہوگا ہے یہاں کا کرکٹ گراؤنڈ کہتے ہیں وہ خوبصورت ہے وہ بھی تقریباً بتا رہے ہیں ایک گھنٹے کا رستہ ہے جیپ پہ ٹریک کا تو انشاءاللہ پھر یہاں سے جیپ لیتے ہیں اور ہم چلتے ہیں نیچرل کرکٹ سٹیڈیم کی طرف موسیقا 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 موسیقی موسیقی اور یہ سامنے ہمارے راکہ پوشی بہت کلیر نظر آ رہے ہیں یہ زبردست ویو ہے اور ساتھ میں یہ سری سکسٹی ویو یہاں پر تھوڑا سا ہم نے سویور بھائی کو ریکویسٹ کی تھی کہ ہم نے تھوڑا سا بیو لینا یہاں پر نیچے یہ مناپل ویلی ہے اور انٹم سیزن آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارے کلرز ٹریز کے ساتھ میں سوٹی سی بکرییاں اور یہ ہمارا راکہ پوشی یہاں سے تھوڑا سا بیو آپ کو دکھا دیتا ہوں راکہ پوشی گلیشیر کا یہ سارا گلیشیر ہے اور سلائیڈنگ کی وجہ سے یہ نیچے آگیا ہے کافی اور یہ آپ کو پتھر نظر آ رہے ہیں اس کے نیچے یہ ساری برف ہے یہ ساری برف ہی ہے جو آپ کو کٹس کٹس نظر آ رہے ہیں اور یہ بلکل سامنے راکہ پوشی کا بیو اسے آگے ہم پھر دس سے پندرہ منٹ پیدل واک کریں گے اور تھانڈ یہاں بہت زیادہ ہے مجھے بھی تھانڈ لگ رہی ہے اور پھر یہاں سے پیدل واک کریں گے سٹیڈیم کی طرح یہاں سے پیدل واک کر رہے ہیں ہم تھوڑی سی آئیکنگ ہے یہ بورڈ لگا ہوا ہے Welcome to نیچرل کرکی سٹیڈیم یہ سامنے ٹریک ہے ٹریک اتنا مشکل نہیں ہے لیکن کبھی بھی بندہ کر سکتا ہے بلکل سامنے راکہ پوشی ہم اس ٹائم یہ آ چکے ہم اس ٹائم نیچرل سٹیڈیم نیچرل سٹیڈیم میں سوری اور بلکل سامنے ہمارے راکہ پوشی ہے بہت ہی زبردست یہاں سے راکہ پوشی کا جو میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں وہ آپ کو میں کیمرے میں نہیں دکھا سکتا اور بہت ہی پیارا ایک نیچرل کرکٹ گراؤنڈ ہے یہاں پر ہمارے ساتھ جو بائی آئے ہیں یہاں کے مقامی ہیں ان سے تھوڑا سا بات چیت بھی کریں گے کوئی سوال بھی پوچھیں گے انٹرویو بھی کریں گے ان کا تھوڑا سا آپ کو چاروں طرف کا ٹھری سکٹی ایک ویو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا تھوڑا آئیڈیا ہو جائے اس جگہ کا یہ بھی جگہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ سے اور جو سب سے اس کی خوبصورت چیز ہے یہ سامنے ہمارے بلکل راکہ پوشی اور بلکل ایسے لگ رہا ہے جب میرے پاس یہ بلکل کیونکہ کیمرہ میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو چیز میری اللہ نے بنای ہوئی آنکھ دیکھ پا رہی ہے تو آپ یہاں ضرور آئیں بہت ایزیلی اپروچیبل پلیس ہے یہ اور گرین ایریا ابھی تھوڑا سا سپٹیمبر کا مہین ہے اس واجے سے یہ گرین گراس تھوڑا لائٹ ہو گئے تھوڑا سب اگر اچھے موسم میں آئے ہیں اگر اگست میں یا اگست سے پہلے آجیں اگر جون یولائی میں تو بہت ہی زبردست دیکھ ویو دیکھ اگر آپ یہ نہیں آئے آپ پاکستان سے پاکستان نہیں آئے بہت بہت میں آئے جب بہت 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 دیکھنگ لیں دیکھنس اگر آپ اینacz losing اوち دیکھنم ممکن thlet کیونکہ بہترین ایک حالتی ہے انہوں نے کمیاناتوں کو جو پیدا ہے یہاں جو وہاں جو پیدا ہے وہاں جو پیدا ہے اور پیدا ہے تو ہوتا ہے 30 منٹیں تو کیا ہے آپ کیا ہے اور یہ واقعی طرح جو پیدا ہے جو پیدا ہے شکریہ شکریہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس ٹائم ہوں بہت ہی خوبصورت ایک نیچرل کرکٹ گراؤنڈ میں جو کہ نگر میں ہے اور ہنزہ میں ہے اور یہاں پر جو نہیں آیا تو اس کو ہنزہ آنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے تو میرے ساتھ یہاں کے ایک مقامی ہمارے بھائی ہیں حیات ملک بھائی جو ہمیں جیب کے اوپر لے کے بھی آئے ہیں تھوڑا سا تقریباً 45 منٹس کا جیب ٹریک ہے اور یہاں پر آئیں آپ ضرور ان سے اس کرکٹ سٹیڈیم کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ یہ کرکٹ سٹیڈیم کس نے بنایا اور کیسے بنا اور تھوڑی سی ان سے معلومات بھی لیں گے تو ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم کیسے آپ ٹھیک ہیں سپر سر اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو کرکٹ سٹیڈیم ہے یہ کس نے بنایا یا مقامی لوگوں نے یا کس نے بنایا یہ سر یہ کرکٹ گراؤنڈ بنایا نہیں گیا یہ قدرتی ایک گراؤنڈ ہے نیچنر تو یہ جب نیچرل کرکٹ گراؤنڈ ہے تو لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ اس کو کرکٹ گراؤنڈ بنایا جائے اور کتنا عرصہ پہلے آپ لوگوں نے اس کو بنایا سر اس کو تو بہت پہلے پتا تھا لوگوں کو لیکن پہلے لوگ ادھر ہمارے باپ دادے کے زمانے پہ ادھر پولو کھیلتے تھے اس کے بعد یہ ختم ہو گیا تو پھر ابھی ینگ کپکا کے لوگ پھر آکے پھر کرکٹ کا ہوئے سٹیڈیم بنایا ہے اچھا تو اس ٹائم یہاں پر تھنڈ تو بہت زیادہ ہے اور شام کے ٹائم جب ٹمپریچر نیچے آ جاتا ہے کیونکہ راکہ پوشی بلکل ہمارے سامنے ہیں اور میں مجھے لگ رہا ایسے کیونکہ میں فیری میں ڈوز بھی گیا ہوں دو تین دفعہ تو وہاں سے بھی اتنا زیادہ کلیئر ویو میں نے نانگا پربت کا نہیں دیکھا جتنا یہاں سے ماشاءاللہ راکہ پوشی کا آ رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر میں یہاں پر کوئی انٹرنیشنل کرکٹ کے مقابلے بھی ہو سکتے ہیں اس کو انٹرنیشنل گراؤنڈ بھی بنایا جا سکتا ہے سر یہ ایک دو ہفتے پہ لہی ادھر سٹیڈیم کے حساب سے ادھر کھیل رکھا گیا تھا پنجاب سے بھی کھلاڑی آئے تھی نگر کی یا لوکل ٹیم نگر کی بھی تھی گلگت کی بھی تھی لیکن یہاں زیادہ تر کوک بول پر نہیں کھیلا گیا ہے اچھا اچھا وہ یا ٹینس بال سے کھیلتے ہیں وہ دوسرے بال سے کھیلتے ہیں اس لئے مطلب منجاب والوں نے جیت دی اچھا ایک چیز اور تھوڑی سی مجھے بتائیے گا یاد بھئی یہ تھوڑا سا مجھے نا کرکٹ سٹیڈیوم تھوڑا سا نا مطلب ہارٹ بال کے حوالے حوالے سے تھوڑا سا چھوٹا اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ چلو یہاں ٹی ٹونٹی مقابلے تو ہو سکتے ہیں انشاءاللہ فیوچر میں اور بڑی گوڈ نیوز ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ اگر یہاں پر انٹرنیشنل مقابلے ہو کیونکہ میں نے انڈیا کے کچھ کرکٹ سٹیڈیوم دیکھیں وہ بہت خوبصورت ہیں تو اگر یہ پاکستان کا کرکٹ سٹیڈیوم اگر انٹرنیشنل بان جائے تو میرے حیال سے یہ ورلڈ بیسٹ کرکٹ سٹیڈیوم ہوگا اپنے ویو کے حساب سے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کرکٹ سٹیڈیوم تھوڑا سا مجھے چھوٹا لگ رہا ہے ہارٹ بال کے حساب سے ٹی ٹونٹی تو کھیل سکتے ہیں لیکن اگر ٹیسٹ میچ یا اس طرح ورن ڈے انٹرنیشنل میچ ہو تو کیا اس کو اتنی سپیس اویلیبل ہے کہ اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کیا جائے سر یہ انشاءاللہ کریں گے پی سی بی والے بھی آئے تھے پچھلے سال تو انہوں نے اوکے بھی کیا ہے ہو سکتا ایک دو سال لگیں گے اس کو انٹرنیشنل بنائیں گے اس کو کاٹیں گے تھوڑا بڑا ہوگا گیرون کے اوپر کام ہوگا یہ راستے کو اوپر کام ہوگا میٹل کریں گے پھر انشاءاللہ بہتری ہو چلے اللہ تعالی سے امید بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی گورنمنٹ پر پاکستان اس کو ایک انٹرنیشنل کرکٹ گرونڈ بنائیں کیونکہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ میں میری ایکسپیکٹیشن سے جو ہے نا وہ موردن ہائی یہ پلیس ہے کیونکہ اب ہی تو یہ تھوڑا سا گراس مجھے لگ رہا ہے کہ سردی کی وجہ سے تھوڑا سا نا وہ ہوگیا ہے تھوڑا ییلو ہوگیا اگر یہ بلش کرین جسٹا ہے کی وجہ سے نا تو یہاں پر برف باری بھی پڑتی ہے کتنی سنو ہوتی ہے یہاں پر باری تو ادھر زیادہ ہوتی ہے دسمبر جنوری میں ادھر دو تین پھوٹ بھرپ ہوتا ہے یہ مطلب ڈکا ہوتا ہے پورا وائٹ تو ابھی موسم بس ٹھنڈ ہونا شروع ہوگی اس لئے گاس بھی تھوڑی جلی ہوئی ہے باقی جون جولائی کے ٹائم پر یہ اس میں بڑا ہریالی ہوتی ہے صحیح چلے حیات ملک بھائی بہت شکریہ آپ کا اور آپ نے ہم سے بات کی تو اگر کوئی بھی بھائی یہاں پر آنا چاہتا ہے تو آپ ہنزہ میں آکے حیات ملک بھائی سے سوری نگر میں ہنزہ سے تھوڑا سا پہلے نگر میں آ کے حیات ملک بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان کے پاس اپنی جیپ ہے اور یہاں ٹوریسٹ کو یہ لے کے بھی آتے ہیں ان کا نمبر بھی میں سکرین پر ڈسپلی کر دوں گا کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو آپ یہاں پر آئیں اور اس سٹیڈیم کو لازمی آپ بیزر کریں بہت ہی خوبصورت سٹیڈیم ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور آیات ملک بھائی کا بھی بہت شکریہ جو ہمیں یہاں پر اس بیوٹی فل پلیس میں لے کے ہیں بہت شکریہ آپ کا بھی مہربانی تھی شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ مہربانی تھی شکریہ